بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ جنت چھوٹے بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لگتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف علاج بھی بتائے نظر ایک برحق چیز ہے اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھ لیں کسی ایسی چیز کو دیکھ لیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہو آنکھوں کو اچھی لگے دل کو اچھی لگے تو وہاں پر سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے سبحان اللہ نہ کہنے کی وجہ سے نظر بد لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف موقعوں پر بچوں کو نظریں لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مختلف علاج بتائے ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے تو جب آپ کے کسی بچے کو نظر لگ جائے یا کسی بڑے کو نظر لگ جائے تو وہاں پر آپ نے ایک عمل کر لینا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نظر بد ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بالکل شفاہ عطا فرمائیں گے ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں جب کسی بچے کو نظر لگتی ہے تو زمانہ جہالت والے طریقے اپناتی ہیں نظر کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کن کن غلط طریقوں کو استعمال کر جاتا ہے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس لیے ان طریقوں کو چھوڑنا چاہیے اور ہمیں شریعت کی طرف آنا چاہیے اس لیے کہ اسلام میں شریعت میں ہی ہمارے لیے خیر ہے تو جب کسی بچے کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے ایک بہت آسان عمل ہے نظر لگنے کے بعد گھر کے کسی بڑے بندے کو چاہیے کہ وضو کر کے گلاس میں تھوڑا سا پانی دے لیں اور پانی لینے کے بعد پندرہ بار اس دعا کو پڑھیں اس دعا کو آپ نے پندرہ بار پڑھنا ہے اس دعا کو پندرہ بار پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر پھونک دینا ہے صرف پھونک مار دینا ہے پانی کے اوپر دو سے تین بار پانی کے اندر دو سے تین پھونکیں مارنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی لے کر آپ نے اس بچے کے یا کوئی بڑا ہے جس کو نظر لگی ہے اس کے چہرے پہ آپ نے تھوڑی سی چھینٹے مار دینی ہے بس ہلکی ہلکی چھینٹے مار دیں اس کے بعد اگر کوئی اثر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد تقریباً چھ سات گھنٹے بعد پھر آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظرِ بد بالکل ختم ہو جائے گی اور بچے کی حالت ایسے ہو جائے گی یا کوئی بڑا ہوا اس کی حالت ایسے ہو جائے گی کہ جیسے نظرِ بد تھی ہی نہیں نظرِ بد لگتی ہے یہ برحق چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لگتی تھی تو یہ میں نے آپ کو دعا بتائی ہے یہ احادیث سے ثابت ہے تو اس دعا کو پڑھیں اور جو طریقہ آپ کو بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ نظرِ بد بالکل ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ نظرِ بد کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگ اس بارے میں بہت منگڑت اور اپنے سے بنائی ہوئی باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں میں بالکل توجہ نہ کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی نظرِ بد ختم ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رانمائی ہو سکے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم